السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلے امٹی ای بوکس یوٹیوب چینل کے جانب سے آپ سب کی حدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزلو ہنڈی کے ذریعے پیسے بیجنا کیوں گہر قانونی ہے کیوں منع کرتی ہے ہر گورنمنٹ کے آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے نہیں بیجیں میں نے بہت سے لوگوں کو یہ سنتے دیکھا ہے کہ پیسے تو ہمارے ملک میں جا رہے ہیں ہم جس بھی طریقے سے بیج رہے ہیں پیسے تو ہمارے ملک میں جا رہے ہیں تو اس میں کیا بہ رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمارے لیے کیا کر لیا ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے ہم تو ہنڈی کے ذریعے بیجیں گے یعنی کہ ایک انتقام لینے کے لیے ہنڈی کا استعمال وہ کرتے ہیں جبکہ ہمارے لیے یہ حکم ہے ہمارے اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ کے ساتھ چاہیں کوئی برا کرتا ہے آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کریں آپ کا لیگل طریقہ استعمال کرنے سے شاید کسی ایک انسان کا بھی فائدہ ہو جائے اور اس ایک انسان کا فائدہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے اتنے گناہ جو ہم نے کبھی جن پر نظر بھی نہیں ڈالی کہ کتنے ہم گناہ کرتے ہیں ایک ایک سیکنڈ میں کتنے گناہ کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے وہ سارے گناہ جو ہے وہ ماف کر دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے کس طریقے سے بیجنا انلیگل ہوتا ہے اور کیوں ہر حکومت اس کو منع کرتی ہے اس سے پہلے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ایک کلک کرنی ہوتی ہے پلیز کلک کر دیں لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بیجنا کیوں انلیگل ہے اور اس میں ملک کا کیا نقصان ہوتا ہے اس میں ملک کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاست دان یا پھر جو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو انلیگل کام کرتے ہیں ان کے پاس بلیک منی ہوتی ہے جو انلیگل ان کے پاس پیسہ ہوتے ہیں جو اپنے پیسے کو ملک سے باہر لے کے جانا چاہتے ہیں یعنی پاکستان کی بات کرنے پاکستان سے وہ اپنے پیسے کو باہر لے کے جانا چاہتے ہیں اب دو ہی اپشن ہوتے ہیں یا تو وہ بیگ میں ڈال کے لے کے جائیں گے لیکن وہ بھی پکڑے جائیں گے بینک کے ذریعے بیجیں گے دو نمبر پیسہ ہوگا وہ بھی پکڑا جائے گا تو پھر وہ کیا انتحاب کرتے ہیں وہ باہر سے لوگوں کو ڈونڈتے ہیں باہر سے وہ لوگوں کو ڈونڈ کے ان کو پیسے دیتے ہیں ان کو پیسے مطلب کہ ان کی کمیشن ہوتی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا جو بلیک کا پیسہ ہوتا ہے جو دو نمبر پیسہ ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر ہی وہ ان کی فیملیز کیوڈ ڈسٹیبیوٹ کر دیتے ہیں اور باہر سے ڈالر ریال دھیرم جو بھی ہیں وہ باہر سے لے لیتے ہیں اس طریقے سے ہنڈی کا کام ہوتا ہے یعنی کہ باہر کے ملک ان کا دو نمبر پیسہ ایک نمبر ہو جاتا ہے پھر وہ چاہے ایک بار اس طریقے سے لے کے پھر بے شک وہ خود لیگل طریقے سے پاکستان مگوا لے لیکن ان کا بلیک کا پیسہ جو ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہر حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہنڈی کا استعمال نہیں کریں لیگل طریقے سے بینکنگ چینل کے ذریعے جو ہے وہ پیسے بیجیں تاکہ ہمارے ملک کا فائدہ ہو یعنی کہ جو ان لیگل کام ہے اس سے بھی آپ بس سکیں امید ہے کہ یہ ہنڈی والا سین آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز اگر آپ بھی ہنڈی کے ذریعے پیسے بیجتے ہیں تو پیسے ہنڈی کے ذریعے بیجنا ہتم کر دیں اور لیگل طریقے سے پیسے پاکستان بیجیں ایک ٹیک با شوٹ قوم کی طرح تاکہ ہمارے ملک کا فائدہ ہو سکے حکومت کوئی بھی ہے کون سی پارٹی آگے اس کو آپ چھوڑیں اس کو اگنور کریں بس اپنے ملک کا فائدہ سوچتے ہوئے لیگل طریقے سے پیسے بیج دیں